نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں ابسار شرما وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا آپ کی سکرینز پر یہ ہے جسٹس عبدالنزیر انہیں آندر پدیش کا راجپال بنایا گیا ہے اتفاقا جسٹس عبدالنزیر ان پانچ ججوں کی کھنڈ پیٹ میں شامل تھے جنہوں نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنایا تھا بات یا نہیں رکھتی جسٹس عبدالنزیر ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے نوٹ بندی کے معاملے میں موڈی سرکار کے پکش میں فیصلہ سنایا تھا یہی نے ٹرپل تلاک والے مدنے میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی جسٹس عبدالنزیر کا اہم کردار تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے پد سے کب ریٹائر ہوئے ہیں اس تاریخ پر گوھر کیجئے چار جنوری دو ہزار تیس یعنی کہ ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور جسٹس عبدالنزیر کو آندر پردیش کا راجپال بنا دیا گیا ہے دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں آج میں جسٹس عبدالنزیر سے ہاتھ جوڑ کر ایک پراتنہ کرنا شاہوں گا سر نیائے پالکہ کی ساکھ آپ کے ہاتھ میں ہے آندر پردیش کے راجپال کا پد جو آپ کو سوپا گیا ہے یہ جو آپ کو پیشکش کی گئی ہے کرپیا اسے ٹھکرا دیجئے ٹھکرا دیجئے کیونکہ ابھی آپ کا کولنگ آف پیرڈ بھی نہیں ہوا ہے صرف دو مہینے پہلے آپ سپریم کورٹ کے جج تھے اتنی سمانت جگہ پر تھے مگر آج آپ مودی سرکار کے کہنے پر آندر پردیش کے راجپال بننے جا رہے ہیں یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ چاہے رام مندر کا فیصلہ ہو نوٹ بندی کا فیصلہ ہو یا ٹرپل تلاک کا فیصلہ ہو یہ تینوں فیصلے ایسے فیصلے تھے جو راجنیتک طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچاتے دکھ رہے تھے یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے مگر میری ہاتھ جوڑ کر پراتنا جسٹس عبدالنظیر سے کہ کرپیا اس آفر کو ٹھکرا دیجئے آپ جانتے ہیں جب جسٹس عبدالنظیر اپنے پد پر بنے ہوئے تھے تب ہی ان کی نشپکشتہ پر سوال ہوئے تھے اس تاریخ پر کوئر کیجئے دسمبر دوہزار اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو جسٹس عبدالنظیر جو ہیں وہ اکھل بھارتی ادھوکتہ پریشد کے سولوے ناشنل کاؤنسل میں شرکت کرتے ہیں اب یہ جو اکھل بھارتی ادھوکتہ پریشد ہے وہ سنگ پریوار کا ایک سنگٹھن ہے اور آپ جانتے ہیں وہاں جا کر جسٹس عبدالنظیر کیا کہتے ہیں وہاں جا کر جسٹس عبدالنظیر کہتے ہیں کہ بھارت کی جو نیایک ویوستہ ہے نا وہ پوری طرح سے انگریزوں سے جو ہے پریرت ہے اس میں بھارتیتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں بھارتیتہ کی کمی ہے وہ آگے کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ آگے کہتے ہیں کہ ہماری جو ویدھانک ویوستہ ہے اس میں پریڑنا ہونی چاہیے منو کی جیہاں ہم انوسمرتی والے مسٹر منو کورٹل کی کاتیاین کی برہسپتی کی نارد کی ان تمام لوگوں کی جھاپ ہونی چاہیے ان تمام لوگوں کی فیرس میں مجھے آپتی صرف ایک منو پر ہے روستوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور سنگ پریوار کے ایک سماروں میں جا کے جسٹس عبدالنزیر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیائک ویوستہ جو ہے اس میں بھارتی اتا کی کمی ہے اور اس پر چھاپ ہونی چاہیے منوسمرتی کی یا منو کی اب آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ کسی بھی صورت میں آپ پتی چنک نہیں دکھائی دیتی کیا اس میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں دکھائی دے رہی جس کے بارے میں ہمیں سوال کھڑے کرنے چاہیے سب سے بڑا پرشن آپ آپ سنگ پریوار سے جڑے ایک منچ پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہی بھاشن دیتے ہیں دوسری بات آپ منوسمتی کی بڑائی کرتے ہیں اور یہ تمام مددے ہیں جسے آپ کالین کی نیچے نہیں کسکا سکتے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی ریٹائر ہوتے ہیں اور ترنت راجصبح بھیج دیے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی مدد سے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کے اوپر یون اتپیڑن سیکشوال ہارسمنٹ کا آروپ تھا اور وہ تمام جو آروپ ہیں وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں اڑنچو ہو جاتے ہیں اور یہی نہیں یاد کیجئے جب پیگسس کا ماملہ آیا تھا تو یہ بات سامنے اُبھر کر آئی تھی کہ جس لڑکی نے ان پر یون اتپیڑن کا آروپ لگایا تھا اس کے فون کی نگرانی پیگسس کے ذریعے کی جا رہی تھی صرف اس کے فون کی نگرانی نہیں اس کے پروار کے کئی انس ادسیوں کے فون کی نگرانی بھی پیگسس کے ذریعے کی جا رہی تھی ایسا پیگسس سے جڑی خبروں میں سامنے اُبھر کر آیا تھا میں پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ سب کو اس دیش کی جنتہ ہونے کے ناتے یہ سامانے دکھائی دیتا ہے اور بات یہاں نہیں رکتی دوستوں اتفاقاً جسٹس رنجن گوگوئی بھی ان پانچ ججوں میں شامل تھے جنہوں نے رام مندر کو لے کر فیصلہ سنایا تھا اب ان پانچ چہروں پر گوھر کیجئے دوستوں ان پانچ ججوں نے جنہوں نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنایا تھا ان میں ایک اور چہرہ ہیں دوستوں اور وہ چہرہ ہیں جسٹس اشوک بھوشن یہ جولائی دوہزار اکیس کو ریٹائر ہوتے ہیں اور انہیں بنا دیا جاتا ہے نیشنل کمپنی لاؤ اپلیٹ ٹرائبنل کا ادھیاکش NCLAT کا ادھیاکش جسٹس اشوک بھوشن کو بنا دیا جاتا ہے یعنی کی رام مندر کے پکش میں جو پانچ ججوں کی کھنڈ پیٹ تھیں ان میں سے تین موڈی سرکار کے کسی نہ کسی منترالے یا کسی نہ کسی ویبھاک سے جڑ گئے ہیں جسٹس عبدالنظیر آندھو پردیش کے راجبال بن گئے ہیں چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو راجصبہ بھیج دیا گیا ہے جسٹس اشوک بھوشن کو NCLAT کا ادھیاکش بنا دیا گیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سامانے لگتی ہے مگر سب سے بڑا پرشن کیا موڈی سرکار نیائے پالکہ اور اس سے جڑی ویوستہ کو تار تار کر رہی ہے یاد کیجئے دوستوں دوہزار تیرہ ستمبر دوہزار تیرہ آپ کے سکرینز پر دیش کے سورگیے ویت منتری آرون جیٹلی تب یہ ویپکش میں ہوا کرتے تھے راجصبہ میں انہوں نے بھاشن دیا تھا کہ کچھ جج ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بنگلے نہیں چھوڑتے یہی نہیں وہ اپنے لیے نئی نوکریاں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں پر انہوں نے اس وقت کی سرکار پر حملہ نہیں بولا تھا انہوں نے ججوں پر حملہ بولا تھا یاد کیجئے انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت کس طرح سے انہوں نے یہ مددہ اٹھایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے تورنت بعد جج کسی نہ کسی سنسطھا کے ساتھ کسی نہ کسی سرکاری سنسطھا کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈلی کے اندر اپنے سرکاری بنگلوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے سنیے پورو ویت منتری سورگی آرون جیٹلی نے کیا کہا تھا ایک سکتا ہے بیشترین اپنے چاہے ہیں ہاں بھی ہوں ہم سکتا ہے لیکن سے اٹھا چاہر لیکن سکتا ہے لیکن سکتا ہے بہت jack کہ almost everyone بارing a few notable honourable men who are an exception wants a job after retirement and we are lavishly creating it for them if we don't create it they themselves create it I am glad the Supreme Court has reviewed its verdict saying every member of the CIC must be a judge retired pre-retirement judgments are influenced by the desire of a post-retirement job मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके screens पर यह है देश के सड़क परिवान मंत्री नितिन गटकरी नितिन गटकरी ने यह कहा था कि जब कोई judge retire हो जाता है तो करीब 2 साल का cooling off period होना चाहिए यानि कि retirement के 2 साल बाद तक उन्हें किसी भी सरकारी पद को स्विकार नहीं करना चाहिए आपको मैं अरुन जेटली के 2 बयान सुना चुका हूँ नितिन गटकरी ने क्या कहा यह सुना चुका हूँ एक स्वर्गिय बीजेपी के नेता हैं एक मौजूदा मंत्री है आपके सामने ये बयानात हैं इस सरकार से जुड़े मंत्रियों के भारतिय जनता पार्टी के नेताओं के मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस कदर खुला खेल फरूखा बादी क्यों चल रहा है राम मंदिर के पक्ष में जो पांच जजों की खंड़ पीट थी उन में से तीन को सरकारी पद मिल चुके हैं दो का कूलिंग आफ पीरिड भी नहीं हुआ चीफ जस्टिस रंजिन गोगोई सीधे राजसभा चले जाते हैं याद कीजे जब उन्होंने राजसभा में पद और गोप्नियता की शपत ली थी तो इस खबर के मताबक कांगरिस ने वॉक आउट किया था कांगरिस ने वॉक आउट किया था और कहीं न कहीं चीफ जस्टिस की निश्पक्षता पर सवाल उठाया था और ये ना भूलें कि चीफ जस्टिस रंजिन गोगोई पे सेक्श्वल हारिस्मेंट के आरोब थे यौन उत्पीडन के आरोब थे ये तमाम सवालात हैं और हम उससे नहीं बच सकते और फिर मैं उस सवाल को दोराना चाहता हूँ कि क्या मोधी सरकार नियाए पालिका की निश्पक्षता पर प्रहार कर रही है क्योंकि याद कीजिए कानून मंत्री वकीलों के एक समारों में जाते हैं और किस तरह की बयान बाजी करते हैं वो बयान उनका क्या था दोस्तों पहले मैं चाहूंगा आप उसे सुनें मैंने कही वार सुप्रीम कोोड के हमढ़नाईफ जिस्टीस सुप्रीम कोड के जजेस हाई कोड के जजेस के साथ में कई बैठब हुए कई कारिकरम में साथ बैठे तो पर मैंने कहा اگر میں آج لو ان جسٹس میریشتر کے حساب سے کام کر رہا ہوں تو اگر چناؤں میں ہم پھر جائیں گے اگر ہم کو جنتا چاہے گا تو پھر سرکار میں لائیں گے اگر نہیں چاہیں گے تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے پھر ہم بھی سرکار کا سوال کریں گے لیکن جج تو ایک بار جج بن گئی تو ان کو تو چناؤں کا سامنا تو کرنا نہیں ہے ججوں کا تو ایسا ہے کہ اس کو پبلک سکوٹلی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ جتنے جو ججز ہوتے ہیں آپ جنتا آپ کو نہیں چونتے ہیں اس لئے جنتا آپ کو بدم نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کو جنتا دیکھ رہا ہے آپ کا جو ججمن ہے ججوں کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے کس طریقے سے آپ نیای دیتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر قانون منطری کہہ رہے ہیں کہ ہم راجنیتاؤں کو تو جنتا چنتی ہے مگر ججوں کا چناب نہیں ہوتا جج چاہے جو بھی کر سکتے ہیں مگر ان کا چناب نہیں ہوتا میں قانون منطری سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنانے والے پانچ ججوں میں سے تین کو سرکاری پد دے دیے جاتے ہیں جن میں دو کا کولنگ آف پیرڈ بھی نہیں ہوتا کیا وہ بات آپ کو اٹپٹی نہیں رکھتی کیا وہ بات ججوں کی نشپکشتہ پر سوال نہیں اٹھاتی میں آپ کو دراصل بتلانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کیا تھا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کی سوشل میڈیا کے دورپ میں سرکار پر جنتا کی نظر اور بڑھ گئی ہے جنتا کے سوالوں کا بھی سرکار کو سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن نیائے پالکہ میں جج بننے کے بعد ایسا نہیں ہوتا ہے ججوں کو چناب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی انہیں جنتا چنکر بھیجتی ہے آج کانون منتری کرن ریجیجو کا وہ بیان نہائیت ہی ہاسیا سپد لگتا ہے جب کھولے آم قریب دیل مہینے پہلے ریٹائر ہوئے جج آندھر پردیش کے گورنر بنا دیے جاتے ہیں جب رنجن گو گوئی پر تمام آروب جو ہیں وہ رہسمی طریقے سے اڑنچو ہو جاتے ہیں جب اشوب بھوشن NC LAT کے ادھیاکش بنا دیے جاتے ہیں یہ تتھ ہیں دوستوں میری کلپنا کی اڑا نہیں ہے اور اس سے جڑا ہے ایک بہت ہی گمبیر مدہ کہ کیا موڈی سرکار میں ہماری نیائے پالکہ جو ہے وہ سوتنتر ہے نشپکش ہے کیونکہ آپ کے سامنے ڈھیروں ایسے کیسز ہیں رفال نوٹ بندی ٹرپل تلاک رام مندر یہ تمام فیصلے ہیں جب یہ فیصلے آئے تو راجنی تک طور پر اس کا فائدہ موڈی سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوا میں سپشٹ کر دوں میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے سنائے گئے تھے ان فیصلوں میں کسی طرح کا کوئی دباو تھا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ججوں کو اتنی جلدی سرکاری پد سویکار نہیں کرنا چاہیے جسٹس عبدالنظیر نے جو کام کیا ہے یا جسٹس رنجن گوگوئی نے جو کام کیا ہے جسٹس اشوک بھوشن نے جو کام کیا ہے وہ نیائے پالکا کی نشپکشتہ پر ضرور سوال اٹھا رہی ہے آپ اس مددے سے مو نہیں موڑ سکتے میں امید کرتا ہوں کہ جسٹس عبدالنظیر اس پیشکش کو ٹھکرا دیں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر وہ اس پیشکش کو سویکار کر لیتے ہیں تو وہ سامنے آ کر اپنی بات رکھیں گے میں یہ امید کرتا ہوں مگر یہ میری امید ہے دوستوں میری امید تو امید ہی ہے اکثر جو اصلی سوال ہوتے ہیں جو سچے سوال ہوتے ہیں اس سے ستہ کی حکمران سے لے کر طاقتور لوگ سبھی صاف بچ جایا کرتے ہیں ان کا سامنا نہیں کرتے ہیں دوستوں آپ خود آپ چاہے جس بھی پارٹی کے سمردک ہوں ان سوالوں کا جواب ضرور دیجئے گا جو آج میں نے اپنے کارکرم میں اٹھائے ہیں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار